موسلح افواج دفاع بطن کے لیے ہوا وقت تیار پاکستان ائرپورس فرننگ بیس میاوالی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام کومنگو اینڈ کلیرنس آپریشن میں تمام نو دہشت گرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز نے کامیابی کے ساتھ پیچیدہ آپریشن مکمل کیا آئی ایس پی آر کے مطابق حملے میں تین خیر آپریشنل تیاروں کو معمولی نقصان پہنچا پاک فورسز کے جوانوں نے فانکشنل آپریشن اساسوں کی حفاظت کو یقینی بنایا پاک فزاری نے حملے کو ناکام بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا نگرہ وزیراعظم انوار الحد کاکڑ کا ٹوئیٹ لکھا قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم آپ کی حمت اور عظم کو سلام پیش کرتے ہیں ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا صدر مملکہ تاریف علوی کا دہشتگردوں کا حملہ ناکام براندی پر اتمنان کا اظہار کہا دہشتگرد ملک و قوم کے دشمن ہیں مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے فوات چودری اسلام آباد سے گرفتار ذرائع کے مطابق فوات چودری کو ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اہلیہ حیبہ چودری اور بھائی فیصل چودری کی تصدیق وارن گرفتاری بھی نہیں دکھایا گیا طبیعہ آلات کی خریداری میں کرپشن کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما عصد قیسر جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل اسلام آباد کی مقامی عدالت کا انٹی کرپشن خیبر پختونخواہ کو ایک ہفتے میں قانونی کاروائی مکمل کرنے کا حکم تحریک انصاف کے رہنما عصد قیسر کو گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا آئی ایم ایف نے جون 2014 تک 6670 ارب روپے محصولات جمع کرنے کا پلان مانگ لیا تمام سیکٹر سے محصولات کی ریپورٹ پیش کرنے کا مطالبہ ایف بی آر ریونیو احداف میں ٹیکس شارٹ فال نہیں کرے گا ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر ریونیو محصولات کو بڑھایا جائے ایف بی آر آئی ایم ایف کی مطالبات پر ریپورٹ پیر کو پیش کرے گا غزہ پر اسرائیل کی فضائی زمینی اور سمندری راستے سے مستلسل بمباری سیونی فوج کی اسپتالوں پر بھی حملے ارشیفہ اسپتال کے مرکزی دروازے پر ایمبولنس پر بمبر سائے زخمیوں کو مصر لے جانے والی ایمبولنس پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا شمال سے جنوب نقل مکانی کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا غزہ میں سکولوں اور گھروں پر بمباری کا سلسلہ جاری سات اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد نو ہزار سے زائد ہو گئی غزہ میں الشفاظ پتال کے قریب سڑکوں پر لاشوں کی تصاویر ہولناک ہیں ایمبولنس پر اسرائیلی حملے سے خوف زدہ ہوں اقوائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوترس کا فوری طور پر تنازق روکنے کا مطالبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز بارہ ہزار پانچ سو چالیز غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک کل ایک لاکھ سی چھتر ہزار سے زائد افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے غیر قانونی افغان شہری کہتے ہیں کہ عزت سے واپس جا رہے ہیں ہمیں حکومت پاکستان سے کوئی تکلیف نہیں خیبر پخنوں کا حکومت نے بعض غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتاری سے مستثبہ قرار دے دیا اعلامیہ کے مطابق دیگر ممالک کے ویزوں کے لیے درخواستیں دینے والوں کو گرفتار نہ کیا جائے چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت بحالے کی درخواستیں اس 7 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور نیپ کیسز میں زمانتوں کی درخواست پر دو رکھنے بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے کراچی میں زمن بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق بیالیس پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس اور بہاتر حساس قرار تین یو سی دو وائس چیئرمن اور چار وارڈ کی نشستوں پر انتخاب ہوگا پاکستان ایسے نظام کی تحت نہیں چل سکتا جہاں وسائل وزیراعظم اور وزیراعلا کے باس ہوں مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا این ایف سے ایوارڈ کی تحت وپاک کے پاس صرف چوالیس فیصد اختیارات چھوڑے گئے چھپن فیصد وسائل صوبے میں آ رہی ہیں جس سے وزیراعلا ہاؤس بن رہا ہے ہم ایسی اٹھار بھی ترمیم کو نہیں مانتے محسن نکوی کا دیفنس مور فلاور پروجیکٹ کا دورہ تعمیراتی کاموں کا معاینہ منصوبے کی پیش رکھ پر اتمنان کا اظہار کام کو مزید تیز کرنے کی دائیت کہا تعمیراتی کاموں میں کالٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے منصوبے سے شہریوں کو عام دو رقمیں سہولت اور آسانی ملے گی لاہور میں سمک کے دیرے فضائی آلودگی سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار محکمہ صحت کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار سے زائد افراد خانسی، سانس اور بخار سمیت دیگر امراض میں مختلع نیپال میں ہول، ناک، زلزلہ، ایک سو اٹھائیس افراد، ہلاک، سو سے زائد زخمی متعدد امارتیں ملوے کا دھیر بن گئی ریکٹر سکیل پر شدت پانچ آشاریا چھے ریکارڈ کی گئی مرکز کھٹمنڈوں سے دو سو پچاس میل شمال مشرق میں واقع تھا اسلام آباد میں تین روزہ عدوی میلہ سچ گیا برطانوی ہائی کمیشنر اور عدوی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی اتعداد میں شکر